کتھا میں کتھا ہی مہتوپرن ہوتا ہے نہ بھندارہ نہ آرتی نہ پوجہ نہ منتر نہ تنتر نہ ینتر نہ سڑینتر فوکس ہنڈرڈ پرسنٹ کتھا کے اوپر کیونکہ یہ گیانیت کے تمہارے کرن اور بیاس کے مکھ جہوا ان دونوں میں سامنجس سے ہوگا تو ان کرن پٹو سے پروشت ہو کر کے بدھی میں گئے بینا حردے میں آ کر وہ سارے سبد آتما سے سنسلشت ہو جائیں گے تو جیون کے جتنے بھی کلشت ویسے ہیں وہ بڑے سہج اور سرن ہو جائیں گے کتھا میں اور کوئی الگ سے کچھ انوستان نہیں رکھتے ایک انوستان جیان یگیو کتنا پیارہ دیکھو ایک پانڈال لگائے آپ سب بیٹھے ہیں ایک ویقتی ادھر بیٹھا ہے دھونی پرشارک ینتر لگا ہوا ہے اور سب تنمیتہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک سبدوں کا پان کر رہے ہیں کرن پوڑوں سے یہاں کوئی بھی چیز ایسی کوئی بھی چیز جو ڈی فوکس کرے ایبین یہ جو جھاکیاں نکلتی ہیں نا کتھاؤں میں وہ بھی یہ جھاکی کا ستھان نہیں ہے سریمان بھاگبت بھگوان کا سبد وگرہ ہے بڑے بڑے کاریگر دنیا میں ہے کوئی شورن کی مورتی بناتا ہے وگرہ بناتا ہے کوئی کاشٹ کا بناتا ہے کوئی مٹی کا بناتا ہے کوئی پتھر کا بناتا ہے کوئی اشٹ دھاتو کا بناتا ہے پر بھگوان کا ایک بار من ہوا کہ اگر سبدوں کا اگر میں بنتا تو کیسا بنتا تو بھگوان سریمان بھاگبت کے روپ میں پرگڑ ہو گئے اور رام چلیت مانس کے روپ میں پرگڑ ہو گئے سبد بھرم ہے یہ ان میں الگ سے کشی وگرہ اور مورتی کی جرورت نہیں پڑتی پرٹکچہ کرشنہ اے وہی یہ سریمان بھاگبت اور رامائن ہی ساکچھات سری کرشنہ اے رام اس میں الگ سے کسی آیوجن کسی انوشتھان کسی بہت زیادہ کرم کانڈ کی جرورت نہیں پڑتی یاد رکھو پھر کہتا ہوں بھارتی ویدک یگ سناتن ویدک یگ وید میں ایک لاکھ رشائیں ہیں اسی ہجار کرم کانڈ کے ہیں سولہ ہجار اپاسنا کے ہیں اور چار ہجار گیان کے ہیں تو چھانبے ہجار کو جب تم نے پار کر لیا تو اب انٹیم فور میں تم آئے ہو انٹیم چار میں آنے کا مطلب ہوتا ہے سیمی فائرل میں آگئے بھلا انٹیم چار میں اٹی میں آگئی ہے چھانبے ہجار شلوکوں کو سری حنمند علال جی کے کرپا سے گروہ کے کرپا سے جب تم پار کر گئے اوورکم کر گئے تب ان انٹیم چار میں سری منوہ آگوٹ گروہ کے ساتھ تمہارا سنسرگ ہوتا ہے بیاف پیٹ کے ساتھ تمہارا سنسرگ ہوتا ہے اس کا نام ہے گیان یگیو کرم کانڈ یگی نہیں ہے اپاسنا یگی نہیں ہے گیان یگیو بھارت برس میں لاکھوں کتھائیں چلتی ہیں دنیا میں لاکھوں کتھائیں چلتی ہیں پر ہم کتھا کے مرم سے ہی بن چھتے ہیں ہمارے گردے اُس ادا کہا کرتے مرم نہ جانے دھرم بکھانے مرم نہیں جانتے اور دھرم کا بیاکھان دینے چلے آئے اس لیے وشد سرون کی قطع سرون کا یگ ہے چت شانت ہمارے مطورہ کے چوبے جی کی طرح چت نہیں مطورہ میں چار پانچ چوبے جی لوگ بھی سرام گھاٹ پہ ناؤ پہ رات میں چل گئے ایسی کتھا ہے مہارات اور چل کے کہا لے چل تو یہ کہنے کہا یہ کہا لے چلے گو اس کو بھی اتارو ہمیں لوگ لے چلیں گے اور تھوڑی سام میں چھن گھوٹ گئی تھی بڑھیا مطورہ میں دودھ میں ڈال کے بھولا بھنگ تیہاری میں گھوٹت گھوٹت ہاری رات بر چپو چلائے صبح کے کہاں پہنچے مطورہ پہنچے گئے تو جس کا ناؤ تھا وہ سامنے کھڑا تھا کہیں نہ آئی پہنچے یہیں بسرام گھاٹ پہ ہو بھلے بسرام گھاٹ پہ رات بر چپو چلائی ہم نے بھولا چپو تو چلائی چوبے جی تینے پر نہ وہ جس جنجیر سے بندھی تھی وہ بندھی ہوئی ہے کھولا نہیں میں نے بھولا لےو تو رات بر چپو چلی یہی رہ گے بھولا ہاں یہی رہ جاؤ ایسے ہی کتھا سننے تو تمہیں یہاں آگے ہو پر تمہارے من کے جنجیر اگر کہیں بندے ہوں گے گھر میں دوار میں پریبار میں تیوہار میں وچار میں آچار میں چپو میں دھائی گھنٹے چلاؤں گا جرور تم بھی بیٹھ کے چلاؤں گے اوم کر کے پر جب اٹھو گے تو یہ کھی آواز آئے گی لوٹ کے بودھو گھر کو آئے there is no result سفر زیرو اور یہی ہو تھا گاؤں میں بڑے بڑھوں سے پوچھو یہ ہمارے دادا جی ہے مہارا جی یہ پچپن بھاگوات سن چکے ہیں ہم کی ایک میں پرکشت چلا گیا تھا ابھی تک ہے پرکشت کا ایک میں ہو گیا مکتی یہ پچپن سن کے ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہائے ہائے کر رہے ہیں ہمارا چائے نہیں آیا ہمارا کوئی پوچھ نہیں ہے ہماری جوانی میں ہم بڑے بڑے کو دیکھ لیے تھے بارے پچپن بھاگوات اور بارے رامائن آپ کا سرون ہم نے تو سنا کہ آف تر فپٹی اکیا ون با ون تیرے پن ون چلے گئے بانو پرستہ آسرم ہو گیا گھر میں رہتے ہوئے بھی ون کی طرح بیوہار کرتے ہیں گھر چھوڑتے نہیں ایمان پرستہ آسرم میں جنگل نہیں جاتے کیونکہ ہمارے تمہارے جیسے لوگ اگر جنگل جائیں گے تو جنگل میں بھی گھر ٹھوک دیں گے بیلڈنگ ٹھوک دیں گے پیڑ کاٹ کے جنگل کا اور نقصان ہو جائے گا ون کا ارث میں گھر میں رہتے ہوئے بھی ورکت کی طرح رہنا ہاں یا بہو تم اپنی موج میں ہاں بیٹے تم اپنے موج میں ہاں پوتے تم اپنے موج میں ہائے ہیلو کر دیئے تو بڑی اچھی بات نہیں کیے تو اور اچھی بات اس پرکار سے کریں اس لیے جیون میں بھگوٹ کرپا کب تم پر اترے گی جب اس یان یگی کو بہت سنسیر ہو کر سیریس ہو کر لوگے تب یہ تو بات نہیں بنے گی بھگوان کی کتھا درسن کا ستھان ہے پردرسن کا نہیں ہے تمہارے جیون کی اپیوگیتہ یہاں سدھ ہو جائے کسی پرتیوگیتہ کے کارن متانہ اس لیے نشت طور پر یہ سمجھو کہ بھگوان کی کتھا گیان یگی ہے اور ہم سب سیمی فائنل میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں نہیں باقی لوگ تو دورہ باندھی رہے جہاں جہاں باندھنا ہے دورہ باندھی آئے منڈی پٹکی آئے وہاں گھومی آئے وہاں جھاڑو سے پٹائی آئے یہ سب اسی ہجار شلوکوں کے اندر میں کرمکانڈ میں اس کے بعد اپاشنا میڈل سکول ہائی سکول دن ہائر ایڈوکیشن تو کرمکانڈ میڈل سکول ہے لور لوہر اور میڈل اپاشنا ہائی سکول ہے ہائی سکول ہائی سکول ہائیر سکنڈری جہاں تک جا سکتے ہو انڈ انڈ جو اچھ سکچا ہے وہ چار ہجار صرف ہیں جان کانڈ اب بتاؤ ہماری تمہاری عمر کسی کی چالیس ہو گئی بچاس ہو گئی بتیس ہو گئی ابھی کیا بچپن سکول میں پڑھو گئے لوگ مند بدھی کہیں گے بھای سکول ہے بھای سکول ہے بھای سکول ہے آدھیاتم کے ویرود ہے اگر تم آدھیاتمک ہو تو سمجھ رہتے ہی اپاسنا کے بعد جان کانڈ میں پرویش پالو اور یہ سریمر بھاگوت اور رام چرط مانس کی قتھائی اس بات کی گوشنا کرتی ہے کہ تم چار ہجار میں ہو اب بتاؤ بیٹھے انتیم چار میں ہو اب بیہیویئر کینیا کے ٹیم کی طرح کر رہے ہو سمی فائنل میں آئے ہو تو اچھے ٹیم ہوگے نا بھگوان کی کتھا میں جو وقتی آ کر بیٹھ رہا ہے وہ نشتی بھگوان کی کرپہ ہے اس کے اوپر وہ گیان یگی سن کر ہی آیا ہے یہاں کوئی آہوتی نہیں ہونے والی ہے دل جاؤ کی کوئی آہوتی نہیں ہے ان تین گھنٹوں میں یہاں ایک ہی آہوتی ہے بیاس پیٹھ سے نکلے ہوئے ہر ایک سبدا ہم بائشوان ارو بھوتو تمہارے بھیتر میں وہی پرتشت ہیں بھگوان اور یہی ہے ہون کی بیدھی یہ ہے ہون کونڈ تمہارا یہ دونوں یہ تو دونوں تمہارے پاس ہے نہیں ایک تو پڑوسین پہ لگا ہے ایک بچے پہ لگا ہے ماما امن لگا ہے بھگوان اگر آج دیری ہو گیا ہے تو پھر گالی دیں گے یہ اور کسی کو یاد آ رہا ہے جلدی جلدی میں چہ بھی چھوڑا یا علماری کی اور بہو گھر میں ہے یہ بھگوان کھالی نہ کر دے آج سب کے چین بندے ہیں جنجیریں بندی ہیں اور چوبے جی کی طرح چپو مارے جا رہے ہیں کہ سنوریہ لے چل پڑھلی پار پڑھلی پار نہیں یہی پار رہ جاؤ گے جہاں براجے رادھا رانی یہاں براجے بادھا رانی تمہارے من میں ہی بادھا ہے تو رادھا رانی کیسے آئیں گے